ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا فواد صاحب آج کل ان کے بہت چرچے ہیں آزم خان نے ہمیں جوائن کیا ہے ویلکم ٹو دو شو آزم پحروب نگر سے جلدی جلدی تیار ہو کر آئے ہیں شاہد آفریدی صاحب آو دے جلدی آیا گیا نا تاکہ چھکے نا پیڑھ لگ میں اور یہ شاہد آفریدی صاحب کے ایک چاہنے والے ہیں ڈائی ہارڈ فین ہیں ان کے ہاں ریٹے کٹ بڑھ للا کٹ بڑھ لے بول دے گے بول دے گے شکا ہے شکا ہاں بڑھ دیت بڑھ دیت باتت چوتر آگئی للا اے تم جو آ رہی ہو انہوں پاگل خانےوں پاڑھ گی لیا کہتے کہنتے ہو تھو نا ڈاکٹر دوزہ رہا رہی ہے ٹھیک ہے میں ایج بیک ہو مزہ اللہ انجوائے کرو انہوں نے تو خانہ خراب کر دیتا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب آپ میرے تو علمیں جب یہ آیا اور میں نے تحقیق کی کہ اب ایپس کے اوپر بیٹنگ ہو رہی ہے تو میں حیران رہ گیا سو سے زیادہ ایپس ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کونوں خدروں میں کوئی بیٹھک میں دو چار فون رکھ لیے اور اس کے بعد بیٹنگ ہو رہی ہے پھر یہ کہ چھاپا پڑ جاتا تھا ہر آدمی تک ہر بچے تک ہر نوجوان تک ان کی رسائی بہرحال نہیں تھی اب تو جس کے پاس فون ہے وہ بیٹنگ میں لگا ہوا ہے دور چینج ہو گیا شہری پہلے جس بچے ایپ ہندہ سی انہوں کروبار کھڑ دیں دے سب انہوں جس بچے تے کھول ایپ ہندی ہے انہوں جمل لاکھ پہ دیں دے میں پھول گیا سیک چیز ماں بھی جانا کلندری لور کلندری مجھے آپ سے یہ آغاز کرنا تھا مگر میں تعریف کرا دوں صرف یہ کراچی کینگز کے ایک سپورٹر ہیں اور یہ بڑے دکھ میں ہیں غم میں ہیں کیونکہ ابھی تک ان کی ٹیم کوئی میچ دی جیت پائی اوہ ساجی ہم سائقین کا تو دل چاہ دے کہ اپنے جونی پھاپ پھاڑ دے رہے بیٹا کا رکٹہ سٹ بیٹنگیاں رکھے ہیں اے ہو جو لوگ کا دیوئے دو پی اے سر جو انگلیاں اٹھن گیاں اے نیٹ شفاف ہو رہا ہے اے جو بھی گیم پینڈی ہے نا اے بارو پینڈی ہے انہوں لوگ کا دیوئے دو جی یہ درست کہہ رہے ہیں آپ جب میں نے اس بارے میں تحقیق کی تو بیشتر ایپز جو بیٹنگ کی ہیں وہ پاکستان سے باہر آپریٹ ہو رہی ہیں مگر بہرحال ہمارے اداروں کو ان کے خلاف ایکشن تو لینا چاہیے ساری ہیں انڈیا نہیں کیے ہیں نے اس لیے ایپ کٹ ہو گئے انڈیا نہیں کیجئے ہمارے اداروں کو اس پہ فوری میں سمجھتا ہوں ایکشن لینا چاہیے اس سے پہلے کہ پی اے سل پر اس بدنامی کے چھیٹے پڑھیں کوئی داغ لگے کوئی سکینڈل آئے اداروں کو اپنی کاروائی کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہیے کبھی ایک ٹورنمنٹ اپنی جگہ پہ بلکل صاف شفاف ہو رہا ہے اور بیٹنگ ایپز کا اس سے ڈیریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے اس لالجنیس ہڈکو لوگ بڑے بڑے قیمتی پیئر کھولے نہیں جی درست بات ہے پوری دنیا میں انڈیا میں تو خیر کیسا کیسا سکینڈل لکھلا ہے ہنسی کرونیے کو دیکھ لیں اور دیگر ممالک کے بڑے بڑے پلیئرز اس میں انوالو رہے ہیں اور دیکھیں میں پھر یہ دہرا رہا ہوں کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ بیٹکوں میں گلی محلوں میں کوئی جواری اس قسم کا دھندہ چلاتا تھا اب یہ ہے کہ ہر بچے کے پاس فون ہے پاکستان میں بلا مبالغہ کروڑہ فون ہے اگر آپ کی یوت اس علت میں مبتلا ہو جائے گی اس جوے کی لط میں لگ جائے گی تو آپ سوچئے کیا انجام ہوگا یوت کے لیے خاص طور پر اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں مبتلا ہونا پہلے مشکل تھا اب فون پر والدین بھی اگر چاہیں تو کب تک نظر رکھ سکتے ہیں والدین سو جاتے ہیں لیٹ نائٹ میچز ہو رہے ہوتے ہیں بچہ لگا ہوتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے اور جوے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پوری دنیا میں پہلے اپنی کمائی لوگ آرتے ہیں پھر ماباب کی جمع پونجی اڑا دیتے ہیں زیور اڑا دیتے ہیں یہ تو روٹین ہے پوری دنیا میں جواریوں کی تو اس کے اوپر فوری اور شدید قسم کی کاروائی کرنی چاہیے انتے ماباب دنال بھائے کے بچے جیوہاں کھٹے نام دنے ہیں ماباب بہر نام دنے ہیں کہتے ہیں آرنلین کلاس رہا لینڈے آبا جی صحیح کہنے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا چھ آور ہو گئے رہے آرنلین کلاس ہو رہی ہے آپ کے بغیر بیرانکی سی ہے اب تک پی ایسل میں بیرانکی سی لیکن کامیابی تھے ہو رہی ہے نسبتاً اب تک کی کارکردگی بہتر ہے لاہور کلندرز کی ساتھی ٹیم نے تو سی نسبتاً نہیں گھنے دیو یہ نہیں کہہ رہے کہ کمال کر دیو ملتان سلطان کو دیکھیں کیا شاندار کار کردگی اب تک ان کی اور دعا کرو لاہور کلندرز کی ٹورمنٹ یہ جائے ایرانہ صاحب پورے لاہور نو فری ناشتہ کراؤں گے پھر یہ ناشتہ کر کے ادھا پورانی خدر کا موڑ ہو گئے اچھا یہ بتائیے آپ نے کیسے اپنے آپ کو اب تک گراؤنڈ سے دور رکھاوا ہے ایسے میں دور بھی نہ مہج بہرے نہ میں جو جو نیڑے انا پلیٹ لے اچھا رانہ صاحب آزم خان کی انکس دیکھی آپ نے آزم خان نے دیو ہرانی کرتا شاہر ہی آلوالہ پرانٹرہ کھا گیا نے وہ چھکے مارے یار آپ اپنے ویڈ کا کیوں نہیں کچھ کرتے ویڈ ٹھیک ہے کھانا پینا چاہیے شاہ جی دیکھے جتنا زور ہوگا اتنا چھکا زیادہ زور سے لگے گا اچھا تو انہوں پاتے آزم خان پانیا لے بھگویشی آلوالہ پرانٹرہ بھگا کہا جی بدتمیز کرکٹر ہے یہ آپ کو چھکے ہی مارے ہیں بدتمیزی تو کوئی نہیں میں نے کون سی جگتے مارے ہیں آپ بچوں کی طرح رونا سے ہو گئے ہیں آپ جگتہ ماردہ لالے نے تینو گراؤنڈچنسا آکھے کو ہر را ہوئی یہ کون ہے کس محلہ سا شاہ جی اچھا آپ کو پتا ہے شاہد آفریدی صاحب کے جو فینز ہیں ان کو بہت برا لگا آپ کا چھکے شاہ جی وہ بیٹھ پہ چڑھ کی گینز اب میں کیا کرتا بتا ہے یہ بیٹھ دے ہوتے کوئی پلیئر چڑھ جانتا تو دے باہر سوٹ دے رہا شاہ جی بیٹھ تے چڑھی گینز تے ہاتھ چپڑیا مرگی دا پھٹ یہ واپس نہیں ہو دے انکل مت کرے مجھے فیس بھوگ لگتی میں یہ کھا جاؤں گا انکل اتر ہے جنہاں کھائے لو کچھ بلا رہا تھے چار اوورز میں سٹھ سٹھ رنس پڑے آپ کو کیا کیفیت تھی آپ کی شاہ جی میں نارمل طریقے سے اس کو بالنگ کر رہا تھا کہ میرا دوست ہے مہین خان اس کا بیٹا ہے تھوڑا سا ابلائش کر رہا تھا ورنہ میں نے دو تین گوگلیاں کی ہوتی اس کو کہاں پتا لگنا تھا کہ سوگین کے لگے ہے انکل آپ نے مجھے بال کرائی آپ نے کون سا مجھے پموڑے پر بتا دیا کہ میں پتی جاؤں مجھے آپ کھلا رہے ہیں اور یہ کھیلنا ہے شاہت لگی چھوڑ دیں اب بس اتر ہے نے پموڑے سے بٹھانا لگیا تھا پموڑے انہوں نے تنہوں نے کہ پموڑا ہوا کیا کر رہا ہے لوکل لیگ میں تو اس طرح ہے کہ یہ بندے چل سکتے ہیں یہ ٹیپ بولیاں ہیں دڑے ہیں یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کو کون لے گا عاظم خان جو بات کر رہے ہیں افریدی صاحب وہ بلکل درست کر رہے ہیں اس قسم کی لیگز میں تو آپ چل جائیں گے مگر انٹرنیشنل میچز میں فٹنس کے بغیر کیسے سروائیف کریں گے چاہ جی چھوڑے جب میری چاہے ختم ہو گیا اگر آپ اجازت دے تھوڑی سی آپ کی پیلن میں چاہ جی آزم ہاں دے پلیئر انچہ کوئی دو رہے نہیں لیکن جنہوں نے چھکا مار گئے جن کی تصر چاہ جی ایسا بندہ دے ٹویلتھ میں نہیں رکھ دے یہ کوئی تولیا نہیں پھڑا جانا جانا آپ پشنل ہو رہے ہیں چاہ جی تو انہی کوور چھکے پہ انتے تو انہی پتہ لگے ایک چھکے نہیں ادھر بار تھا ایک ادھر بار تھا اوہ بھی ایس گونگلو گلو میں چھکے کھا دے میرے ہوتے انہیں کسے مو دہاں جوگری میں چھڑے آنے ہو 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 چشمال آئے دے گرداسمان لگتے ہیں چاہ چو وہ سنا ہو چھلا نو نو تھے دیکھیں گاڑا بھی ہو سنو رہے ہیں یہ جم بے بے نے چھلا جناب آپ کو بریق پینے لے جھر جھر رہے کیا کرنا ہے انہیں بیٹھنے ہیں چھڑے ہوگی ہلو جوڑی پچھنوے جوڑی پچھنوے آؤٹو ہے جوڑی پچھنوے ہاں تیرے پیٹنے کے دریئے دیگے رکھنے یا تمہیں شرم نہیں آتی ایک نسل کو تم جوے میں مبتلا کر رہے ہو انقریب تمہارا ٹھکانہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہوگا یہ کرنڈے ہو کرنڈے ہو کون جیل دی لے گے جائے گا سلاکھوں کے پیچھے جنہوں نے بھڑنا ہوتے بیٹھ کر کے گیا ہو نہیں واقعی ہاں جی تین پیٹنیاں لے گیا تین پیٹیاں مطلب تُسھتے کاکی ہو نا تو انتہ نہیں پیٹنیاں کی ہو نا تُسھتے پیٹی دی ویسا ہوندے ہو نا ہاں پندرہ پندرہ دل کرنے پیٹنیاں لائے گا ہون آستر خرم بھڑ وہ نال دینوں بھی حلالوں کے مار گیا ہے تُوا کر جنہیں تیرے کو لائے نا وہ ہرے نا کیوں؟ نہیں تو تنہوں سلاکھوں نے پیچھے ہونے لگیا اچھا یہ بتائیے آزم ایک دن میں کتنا کھا دی اے بنیاں نہیں ہے گا چاچو میں وغاتا مہا دے نا جو بکا گیا یہ بتائیے کہ جب آپ گراؤنڈ میں جاتے تھے اور پرچی پرچی کی آوازیں لگتی تھی اچھا آپ دیکھیں یار ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا میں ان کی والدہ کا انٹریویو پڑھ رہا تھا کہلنے کی کہ جب یہ پی ایس ایل میں کھیلنے جا رہا تھا آزم خان اور لوگوں نے پرچی پرچی کی آوازیں لگائیں تو میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی کہ آزم اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھائے اور پھر اللہ نے میری دعا سن لی ہاں شاہ جی میری ممی نے میرے لیے بہت دعائیں کی میں نے ممی کو بولا دعائیں بھی کرتے رہے ہوں میرے لیے کھانے پینے کے لیے پھر ٹیفن میں بھیجئے اممہ جنہیں دعا ماں دے بڑھیاں کیتے ہیں نہیں لیکن فریجنو ضرور طالہ لیا اے بندیدہ کان کوئی نہیں ہے گا شاہ جی اچھا رانے صاحب آپ کو پسندیدہ پلئیئر کون ہے میں سے آزم خان واقعی میں ایدھی بیڈنگ میں کی انہیں ہوتھے ہوتھے چکا مارا رہا ہے جی تھی دکھو مدہ کانڈے اچھا آزم آپ کو خود احساس نہیں ہوتا اتنا چیلنٹ ہے آپ میں آپ اپنے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں انہوں پتہ آزم نے وہ ایک ایس کریم آلے نے گفٹ کی دی اے ہزار ایس کریم ایک منٹی چکا گیا ساہ جی ہماری ٹیم پانچ میں میں چھا رہی ہے نا میرا دل کرے تھا میں اپنا گرمان پاڑھ کے اور پچھ میں جلا جاؤں اے گرمان پاڑھ کے گراؤنج بڑھیا ہے ٹکٹ اور بھینگی ہو گیا ایسا منہوس آدمی ہے اج میں شروع بھی نوزہ اپنے کیٹ پاڑھ کے اس نے میں ہی دیا کہ ہی نہیں اپنے کپڑے پاڑھنے تھا ایک شادی بھی آ رہے ہو اس بھی کپڑے پاڑھنے تھے جب چھکے پڑھ رہے تھے کیا ایسا ساتھ تھے آپ کے ایک کھا کے تاریا ہے کہ جی میں تو صرف اپنے دوست مہین خان کی وجہ سے اس کو بلائز کر رہا ہے آپ پاپا کو چھوٹ دے نا آپ مجھ سے دوب دوب اب ہی ہرسن آئے مجھے ہی